یہ میسج ہے کہ اگلے پانچ سال جو نرندرہ موڈی کی ہیں اس میں بھی انڈیا پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا خیال سے ہم لوگ پاکستان میں رہنا ہی ڈیزر نہیں کرتے انڈیا کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے اگر ریلیف نہیں دے سکتے ایک عام پاکستانی کو تو میرے خیال میں آپ کو حکومت کرنے کہا کہ کوئی نہیں پاکستان کو بھی ہم نے رگڑنا ہے اگر پاکستان نے جو ہے وہ پروکسیز استعمال کی نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو حالی میں کرگل ویجی دیویس کے موقع پر پرائیم منسٹر موڈی جی نے جو اس پیس دی ہے نا پاکستان کا میڈیا ابھی تک جو ہے نا اسی اس پیس کو لے کر باتچیت کر رہا ہے دراصل یہاں پر پرائیم منسٹر موڈی جی نے سیدھے سیدھے پاکستان کو آتنگوات کے مدیے پر چہتاونی دی ہے اور اپنی حرکتیں صدارنے کو کائے تو آپ پاکستان کا میڈیا اس بات کو لے کر چرچہ کیا کر رہا ہے کہ کیا اگلے پاس سال تک بھی اب پرائیم منسٹر موڈی جی پاکستان کے ساتھ کوئی بھی باتچیت نہیں کرنے والے ہیں تو اسی نیوز کو جو ہے لے کر باتچیت کی جاری ہے تو ویڈیو مجیدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جب آج بات کرتی ہے کہ بھارت کے اندر پرائیم نسٹر موڈی جو ہیں انہوں نے ایک سپیچ کی ہے اور سپیچ جو ہے انہوں نے بیسیکلی کارگل میں جا کے کی ہے اور کیونکہ یہ کارگل ویڈیو دیواز جو ہے وہ منایا جاتا ہے پچیسویں اس کی اینیورسری ہے وہ اپنے شہیدوں کو اور اپنے ان کو یاد کرتے ہیں اور پاکستان کو کہا ہے ایک دفعہ پھر کہ جی آپ اپی سینٹر اف تیرزم ہیں ایک سپورٹر اف تیرزم ہیں اور میں وہاں سے بول رہا ہوں جہاں سے ان کو پتا چل جائے پاکستانیوں کو بڑا دمکانہ اور اس طرح بری سب کیا یہ میسیج ہے کہ اگلے پانچ سال جو نریندرہ موڈی کی ہیں اس میں بھی انڈیا پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا پہلے تو ہم بات کر رہے تھے الیکشنز ہیں الیکشنز کی وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتی ہے لیڈرشپ بات کرتی ہے لیکن ابھی نریندرہ موڈی کا بھی یہ بیان دینا اور اس سے پہلے ایسی او کے فورم سے بھی بیان دینا ڈاکٹر جیشنکر کا سخت بیان دینا ایٹ ٹیلز کہ انڈیا اگلے پانچ سال بھی انگیج نہیں کرنا چاہتا اور بریس صاحب میں اس کو اگر لنک کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہم سیکنڈ فیز میں کر سکتے ہیں جو امریکی سینیٹر مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے بھی ایک بل لارہے ہیں جو کہ پرو انڈیا ایڈنٹی پاکستانوں اس میں بھی بات کریں گے لیکن اگر یہ بتائیں کہ نریندرہ موڈی صاحب اگلے پانچ سال پھر پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے کیسے دیکھتے ہیں بریس صاحب آپ اس کو دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی آپس میں پیس پراسس ہے یا بات چیت کا سوال ہے اس کے ساتھ بہت ساری میٹس کریئٹ ہوئی ہیں گلشتہ بیس تیس سالوں میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو کیونکہ کچھ ہونی ہو رہا ہوتا تو لوگ اس کو جوٹتے ہیں جی الیکشن سے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا میں اگلے سال پاکستان میں اگلے سال تو الیکشن سے پہلے اب کسی سے کیا بات کی جائے کہ ابھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ انڈیا کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کی جائے یہاں اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو جو الیکٹڈ لوگ آتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس کس وقت چلے جائے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اسی طرح کا یہ بات ہے کہ یہ اب انہوں نے جو ایک سیچوئیشن ہے انڈیا پاکستان کے درمیان اس پہ بات کی تو اس سے یہ انتیجہ نکالا جائے کہ اب جو ہے وہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا حالانکہ اب الیکشن بھی ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک نیولی بھی الیکٹی ڈیسا ملے ہیں گورنمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو معاملہ لوگ فیس نہیں کرنا چاہتے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈائلاغ ہونا چاہیے جو بریف تھرو ہونا چاہیے جو ڈائلاغ ختم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے اب یہ مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ڈوننا یہ ایک مسئلہ ہے اور اس میں اب یہ ہے کہ یہ قطن یہ میسج نہیں ہے کہ اگر وہ ایک سخت قسم کا پیغام دیتے ہیں ایک خاص موقع پہ چونکہ ظاہر ہے کہ جو کچھ کارگل میں ہوا ہے اس کو انڈیا ظاہر ہے پہلے دن سے ٹیروریزم اقرار دے رہا ہے اور ان کا موقع یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوئی تھی تو اس حوالے سے وہ جو دن بناتے ہیں اس میں تو انہوں نے یہی ریپیٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کا ایرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باتچیت آئندہ پانچ سال تک نہیں ہو سکتی بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے باتچیت جو ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باتچیت اب انڈیا کی وجہ سے کہیں رکھی ہوئی ہے کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ انڈیا کی جو ہے جو مختلف بیانات آپ اگر دیکھیں گزشتہ کہیں سالوں سے تو ان میں ایک کنسسٹنسی ہے جبکہ دوسری طرف سے پاکستان کی طرف سے صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہر چھ مہینے بعد ہر تین مہینے بعد ایک نیا موقع سامنے آتا ہے کبھی جو ہے وہ کوئی پہرہ ڈائم نیا آتا ہے جی کہ ہمارا دشمن اس سائیڈ پہ نہیں بلکہ اس سائیڈ پہ ہے کبھی جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس حوالے سے جب تک کہ یہ مسئلہ باقیدہ جو ہے وہ ریکنائز نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت ہے ڈائلاغ کی اور اس کے بغیر ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کی جو بہتری ہے ترقی ہے اس کے راستے میں یہ ایک ایشو ہے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی پیش رفت جو ہے اس کے امکانات ہیں کہتا ہے نظر اس کے کہ مہدی صاحب نے کیا بیان دیا یا نہیں دیا دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہیں بھی اب تو اس طرح کے معاملات رہی نہیں ملکوں کے درمیان چاند ایک ملکی رہ گئے لیکن جہاں کہیں بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو وہاں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں الیکشن ہوتے رہتے ہیں لیڈرشپ کے بیانات بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک جو ٹھوس سٹیٹ ورسس سٹیٹ ایک جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اور ایک دعلاق ہو رہا ہوتا ہے وہ جاری رہتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مکمل ڈیڈ لاک ہے حال دو کہ میں سمیتا ہوں کہ یہ بھی پردے کے پیچھے بہرحال جو ہے بات چیت ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان لیکن اس میں ابھی تک کوئی ایسا راستہ نکلا نہیں ہے کہ اس کو پیبلکلی یہ جو ہے وہ آن کر سکے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے جس ٹوپک کو لے کر بات چیت کی جارہے وہ یہی ہیں کہ اب یہ حالی میں پرائی منیشٹر موڈی جی نے پاکستان کو لے کر کچھ باتیں کیے کچھ بیان دیئے ہیں جس میں ایک طریقے سے پاکستان کو چہتاؤنی بھی دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ جس پرکار سے بھارت کے اندر آتنگ بات پھیلاتے ہو پرائی منیشٹر موڈی جی نے دیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پرائی منیشٹر موڈی جی پاکستان کے ساتھ کسی بھی پرکار کی بات چیت کرنے کو لے کر ان کا کوئی موڑی نہیں ہے ان کا کوئی منی نہیں ہے وہ پاکستان سے بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو یہاں پر جو ایک main point جو نکل کر آیا ہے جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر یہ بات پرائیم منیشٹر موڈی جی نے بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو باتشیت کرنی ہے تو کرے کس سے مطلب وہاں پر پاور کس کے پاس میں ہے کون وہاں کا پردان منتری کتنے دن تک رہے گا کون کیا آئے گا کس کے پاس حصلی پاور ہیں یہ کسے کو پتا ہی نہیں ہے اگر مان لیجیے اگر کوئی کمپنی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تو اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ باتشیت کرنی کہاں سے ہے کتنے پیسے لگیں گے کتنا برشتہ چار میں جائیں گے اور کیا کچھ ہوگا پاکستان کے اندر تو یہی سلسلہ جو ہے پاکستان کے اندر چلتا آ رہا ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد